بھئی کیا مکہ تل مکرمہ میں ملاد ہوا کبھی بھئی کیا کبھی مدینہ تل منورہ میں ملاد ہوا ہے میں دنیا پھرنے والا بندہ ہوں میں نے عرب مبالک کے کئی ملکوں میں ملاد کے جنوس دیکھے ہیں اپنی نظروں سے اور ان میں میں شریک ہوا ہوں اور مجھے دو مرتبہ مدینہ تل منورہ میں ربی نور شریف میں سعادت حاصل ہوئی اکثر تو میں رمضان میں جاتا ہوں یہ تقاف کے لئے تو جب ربی نور شریف میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا خوبصورت چیرے ہیں نورانی چیرے ہیں مدینہ تلیبہ کے رہنے والے ہیں کہاں کہ مدینہ تلیبہ کے رہنے والے ہیں فجر میں بھی آتے ہیں فجر سے قبل جو ہی دروازہ کھلتا ہے وہ آ جاتے ہیں حضور کے قدمین شریفہ میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کرنا بڑی دیمی آواز میں کیا پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکم خدا کی عزت کی قسم یا رسول سلام علیکم جب مجھے پتا جارا نا اس جماعت کا تو ہر روز میں اس جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے بھئی آشکوں کی جماعت تو یہ ہے یعنی ان کا یہ عقیدہ اور معمول ہے اور مکہ تل مکرمہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ تل مکرمہ کے میلاد کے جلسوں میں شامل ہوتا ہوں وہ جلسے اس طرح کے تو نہیں تھے ہوتے تھے اس وقت سونڈ تھے انہیں تو جلسے ایسے کیسے ہوتے تھے حضرت بغیر سونڈ کے ہونا تھا اگر آپ یہ کہیں کہ آج کا جواب کا معاولہ ایسا نہیں تھا تو یقیناً ایسا نہیں تھا تو یقیناً بھئی وہاں ہر سال کسی داراللوم کا جیشن بھی نہیں منایا جاتا نہیں ٹھیک ہے یہ بالکل سادہ سننا چاہتے ہیں کی ذرہ ان کو نہیں سمجھا رہی اچھا چلو کیا عرض کر رہوں آج صاحب فرماتے ہیں مکہ تل مکرمہ میں میں مہلاد کی محفلوں میں بیٹھتا رہا حاضر ہوتا رہا وہاں حضور کا مولود شریف پڑھا جاتا تھا اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علی رحمت کیا فرماتے ہیں یہ مولانا اشرف علی استانوی صاحب کے استاد ہے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کے استاد ہے سبحان اللہ تمام آئمہ محدثین اس بات پر متفق ہیں یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں کہ میلاد منایا جائے یا نہ منایا جائے اختلاف صرف اس عمر پر ہے جو آپ میلاد کی رات کو اپنی موٹر سائیکلوں کی بانسریاں نکال کر سڑکوں پر گھومتے ہیں اس بات پر ہمیں بھی اختلاف ہے اس بات پر ہمیں بھی اختلاف ہے حضور کا ذکر کرنے پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں تمام آئمہ محدثین نے اس بات پر متفق ہیں حضرات اگرامی قدر حاجی صاحب فرماتے ہیں جب محفل کے اختتام پر قیام ہوتا ہے نا صلاة و سلام پڑھا جاتا ہے حاجی امداد اللہ محاجر مکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں آپ حضرت فرماتے ہیں اس میں مجھے مجھ فقیر کو ایک سرور ملتا ہے کیا ملتا ہے سرور ملتا ہے آگے چلیئے جناب حضرت نواب صدیق حسن خان بپالی صاحب علیہ رحمہ علماء اہل حدیث کے جلیل القدر عالم دین کیا آپ بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہر روز حضور کا ملات منانا چاہیے ہر روز نہیں تو ہفتے بعد ضرور ہفتے بعد نہیں تو مہینے بعد ضرور فرماتے ہیں مہینے بعد نہیں منا سکتے تو سال کو خالی نہ چھوڑیں سال بعد ضرور منانا چاہیے اچھا اگلی بات یہ ہے کہ جناب مدینہ تل منورہ میں بھی کبھی ملاد ہوا مدینہ تل منورہ میں کبھی ملاد ہوا ہم جاتے ہمیں تو ملاد نظر نہیں آتا ایک خاص عرصے سے آپ کو نظر نہیں آتا تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے دلِ بینہ بکر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں مدینہ تل منورہ ہے روایت فرمانے والے صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں ملاد ہوا صاحب خانہ کا نام وہ بھی صحابی رسول حضرت عامر انساری رضی اللہ تعالی عنہ اس جلسہ ملاد کو آ کر قبول فرمانے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے بے شمار کتابیں اس بات پر شاہد و ناتک ہیں اس روایت پر میرے اور آپ کے کریم آقا کشانہ نبوت سے نکلے مصد نبو شریف میں جروہ گر ہوئے سرکار وہاں سے غلاموں کے جرمت میں چلے لا اکسمو بہازل بلد کے قدمین شریفین سے چلتے ہوئے میرے کریم آقا مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرے چلتے چلتے کہ گلی ایسی آئی اس گلی میں ایک مکان ایسا آیا جس مکان کے اندر سے ذکر مصطفیٰ شان مصطفیٰ مصطفیٰ رفت مصطفیٰ نورانیت مصطفیٰ عزت مصطفیٰ عزمت مصطفیٰ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے آوازیں بلند ہو رہی ہیں اب مکانوں کی دیواریں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی ابھی چند سالوں سے آپ کا تو شہر کا معاول ہے دہاتوں میں چند سالوں سے دیواریں اونچی ہوئی ہیں ہماری ہوش کی بات ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں اور ایک دیوار پھلان کر دوسرے کے گھر میں بنا جا سکتا تھا ایسا معاول تھا اور ابھی بھی یہ میں جاتا ہوں ادھر بلوچستان کے علاقے میں اور سندھ کے علاقے میں ایسے مکان اور بستیاں ہیں ابھی بھی سرکار جا رہے ہیں تو اندر کی آواز باہر آ رہی ہے سین میں جلسہ ملات تھا مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں بریلی کی نہیں کر رہا بھی کہاں چلے گئے آپ مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں بریلی والے صرف پیار اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مدینہ کے قریب کر دیا ہے لیکن فالو تو ہم مصطفیٰ جا نرامد کو ہی کرتے ہیں کہاں عرض کر رہا ہوں جناب حضور جب جا رہے ہیں تو اندر سے آواز آئی سرکار رک گئے حضور نے تبسم فرمایا جب تبسم فرمایا سرکار نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے یہ کس کا مکان ہے عرض کے یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عامر انساری کا مکان ہے میرے کریم نے فرمایا دستک دو دروازہ کھلواؤ دروازے پہ دستک دی گئی دروازہ ناک کیا گیا کھٹ کھٹایا گیا جب دروازہ کھولا کریم سامنے جلوہ گھر حضرت عامر انساری کے ساپزادے نے آ کر دروازہ کھولا جب سامنے دیکھا مد دعا کا مکڑا ہے واللیل کی ظلفیں ہیں یا سین کا سہرہ ہے تاہا کی شان ہے یہ دلہ کے ہاتھ ہیں علم نشرا کا سینہ ہے کملی والے کریمہ کا جلوہ گھر ہیں خوشی میں جومہ جمپ لیا آہا آہا اگر امیر خسروں کے پاس چلے جائیں ذوق ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ذوق ہے اگر امیر خسروں کے پاس جائیں سبحان اللہ تو ان سے بھی یہی پوچھا گیا تھا میاں کدھر تھے کہنے لگے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم باہر سرکھ سے بسم ال بود شب جائے کہ من بودم میاں وہاں دیکھا کیا تھا کہنے لگے دیکھنا کیا تھا دیکھنا کیا تھا دیکھنا کیا تھا پری پیکر نگارے سمرو کا دلال ارکسار حضور وہاں گلام کیا تھا فرمایا تمہاری بساس سے اوپر تھا رکیبہ گوش بر آواز اوندر نازو من ترسان سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کہ من بودم حضور وہ مجلس کیسی دی کہتے چھوڑ تو اس قابل نہیں مجلس بتاؤں خدا خود امیر مجلس بود اندر لا مقام خسرو محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بودم نعرہ تکمیر ہاتھ اٹھا کے بولو میرے امیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیب عزبت و شاد مصطفی مقام مصطفی کہا تم اس قابل نہیں لیکن اس محفل کا ذکر کر رہا ہوں آج آمین ارسانی کے گھر میں وہ یہی مقام ہے جب حضور جلوہ گھر ہوئے تو کہا اببا جان جس حبیب کا میلاد منا رہے ہو وہ میلاد والے آقا جلوہ گھر ہیں میلاد والے آقا جلوہ گھر ہیں جب آمین انساری حاضر ہوئے نا تو سرکار کے یدللہ کے گورے گورے ہاتھوں کو بوسا دیا اولیاء اللہ بزرگوں استادوں والدین کے ہاتھوں کو بوسا دیا کریں اس بات سے مت کریں امام بخاری نے العدب المفرد کے اندر پورا باب قائم کیا آدموں چومنے کا اور یہ شہابہ کی سنت ہے جب ہاتھوں کو بوسا دیا تو حضور اب میرے گھر کو شرف قدم بوسی بکشیے سرکار توسوں فرماتے فرماتے مکان کے اندر داخل ہوئے حضور نے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس مکان کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیئے ہیں حضرت عامر انساری کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو اللہ نے کھول دیئے ہیں حضور کچھ آئندہ بھی فرمایے آمیر انساری کو پتا تھا کہ میرے پیر بھائی قیامت کے لئے حضور کا جلسہ ملال منقض کرتے رہیں حضور کا ذکر ہوتا رہے گا آئندہ کے لئے کوئی اللہ عمل حضور بتائیں تو سرکار کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں یا اللہ عامر میری پوچھتے ہو حضور نے دعا کی یا اللہ جیسے آمیر نے کیا ہے قیامت تک کے لئے جو ایسے کرتا رہے انصر میاں نوید میاں رمیز میاں قیامت تک جو ایسے کرتا رہے یا اللہ جس طرح آمیر کی بخشی فرمائی ہے ایسے اس کی بھی بخشی فرما دینا